ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو کامدانی بنانا سکھا ہوں گی اور یہ جو ہے یہ مکیش ورک بھی کہلاتا ہے تو اس کے یہ دانا جو ہوتا ہے یہ بنانا میں سکھا ہوں گی یہ آپ قریب قریب بھی ڈال سکتے ہیں جترے بھی قریب آپ کر سکیں جتنا بھی اچھا لگے آپ کو یہ دور دور بھی ڈال سکتے ہیں جیسے اس میں میں نے سائٹ پر ڈالا ہوا ہے یہ کرتے کا سامنے کا حصہ ہے تو اس میں میں نے اس طرح کیا ہے اور آپ اس سے ڈیفرنٹ فلاورز بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے فلاور بنایا ہے یہ قریب آپ پہلے اپنا کسی ایسے پینسل سے نشان لگا لیں کہ جو کے بعد میں اریز ہو سکے جو دھل سکے اور پھر اس پہ آپ جتنے فاصلے سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر لیجئے اب میں آپ کو یہ مکیش ورک بنانا سکھا ہوں گی پاکستان اور انڈیا کے لوگ تو بہت آسانی سے ان کو مل جائے گا لیکن جو باہر رہتے ہیں وہ آن لائن منگوا سکتے ہیں یا اٹسی وغیرہ پہ آپ کو یہ مل جائے گا اس لیے کہ باہر کے ملکوں میں ظاہر ہے یہ چیزیں کام اس طرح کا نہیں ہوتا تو نہیں ملتا لہنہ پاکستان اور انڈیا سے ملنا بہت آسان ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے ادھر سے کھلاوا ہے یہ یہ سٹرپس ہیں پوری اس کی تو آپ نے میں نے احتیاط سے آپ اس کو سٹریٹ کر کے رکھنا ہے اس لیے کہ اگر یہ مڑ گیا تو پھر یہ اچھی طرح کام نہیں کرتا دیکھیں میں نے یہ ایک ٹکال لیا ہے اس کا یہ لمبائی ہے اس کی اس کے لیے خاص سوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سوئی ہے یہ بھی میں نے آن لائن منگوائی تھی یہ دو ہولز والی سوئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دو ہولز ہیں اس میں میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ کس طرح کرنا ہے جب میرے پاس یہ سوئی نہیں تھی تو میں ایک آسان طریقہ تھا جیسے میں کرتی تھی بس آپ نے ریگلر ایک سوئی لی بہت زیادہ موٹی نہیں بس آم سی سوئی ہے اور دبل دھاگا لیا زیادہ لمبا نہ ہو بس یہ اتنا اور پھر دبل کر کے آپ نے کہ میں نے دبل دھاگا لیا ہے یہ لوپ پلہ پارٹ یہاں رہ گیا اب آپ یہ اس طرح لیں اور اس کو اتنا ایسے کر کے اور تھوڑا سا بس کر کے موڑ دیں گے ایسے تو یہ لوپ میں آپ کے یہ وائر جو ہے آپ کا کامدانی کا یہ فز گیا پہلے میں اس سے آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کیسے ہوتی یہ کامدانی پھر میں یہ والی سوئی جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی دو سراخ والی یہ پھر میں بعد میں بتاؤں گی اکثر لوگ بغیر فریم کے یہ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فریم کے ساتھ مجھے ہر چیز جو ہے وہ فریم کے ساتھ کرنا زیادہ آسان لگتا ہے اس لیے کہ زیادہ کپڑا ٹائٹ رہتا ہے اس سے تو میں فریم کے ساتھ کر رہی ہوں یہ میں جو بیسک والا بوٹی جو بھی نہیں ایک ڈاٹ جو آپ کہتے ہیں دانا کہتے ہیں کامدانی کا وہ میں بتا رہی ہوں آپ نے سوئی لی اور بہت چھوٹا سا چند میلی میٹر کا فاصلہ آئے گئے ہیں آپ کو بس ایک اس پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ تیڑھا میڑا نہیں یہ تار ورنہ یہ خراب ہو جائے گا اب یہ یہاں آیا ہے تو آپ کو یہاں کو پکڑ لینا ہے اس کو اب پھر ہلک ہلکا سا زور لگائیں کامدانی کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے پرابلم کہہ لیں جو کچھ بھی کہہ لیں کہ یہ تھوڑا سا پتلے کپڑے بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ آپ کو تار نکالنا ہوگا اگر بہت موٹا کپڑا ہوگا آپ اس پہ کامدانی نہیں کر سکتے اس لیے کہ پھر تار ٹوٹ جائے گا اب یہ نکال لیا تو آپ نے اس کو ایسے کھنچتے گئے اور جب بلکل انڈ رہ گیا تھوڑا سا بلکل یہ اتنا دے گئے اس کو آپ نے اپنی طرف تھوڑا سا سلانٹ کر کے مول لیا اب یہ دب گیا ہے اب آپ اس کے نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے ایسے نیچے کپڑے میں سے لے کے جائیں گے آپ اور پھر اس کو ہلکا سا کھنچ کے جہاں سے بس آپ نے نکالا تھا وہیں آپ کو دبا دینا آئے گے ایسے ہو گیا اب یہ آپ ایسے اس کو سیدھا یوں پکڑیں گے کہ اس میں کوئی ٹویسٹ نہیں آئے اب یہ سیدھا چلا گیا تار دیکھیں جب میں کھینچوں گے یہ اس کو بھی دبا لیا اب آپ نے ایسے لے کے نیچے سے نکالا تھا اس کے اندر آپ سوئی لے کے جائیں گے اور پھر اگین آپ کو یہ چیز اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹویسٹ نہ ہو اور آپ کھینچتے گئے اس کو ہلکا ہلکا بس یہ بن گیا دانا پورا اب آپ اس کو اس طرح کر کے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور آپ اس کو اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ تینچی سے بھی کٹ سکتے ہیں ورنہ ایزی لی دو تین دفعہ آپ اس کو موڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ دانا پڑ گیا کامدانی کا اب میں آپ کو دو سراغوں والا جو سوئی ہے اس کے ساتھ پناہنا سکھاؤں گی سکھانا کیا یہ صرف اس میں ڈالنے کا وہ ہے کہ کیسے ڈالے گا ورنہ جو کامدانی کا پروسس ہے وہ تو وہی والا ہے جیسے کہ نارمل سوئی کے ساتھ ہے یہ آپ نے اوپر والا جو سراغ ہے اس پہ لیا نیچے والا دیکھیں یہ نظر آرہا ہے یہ خالی ہے ابھی اور آپ نے دوسرے والے میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ فس گیا اب آپ کو اس کو کھینچیں گے تو یہ نکلے گا نہیں اچھا اس سوئی میں یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی چیک کرنی ہے کہ یہ اس وائر کا جو سٹریٹ آنا ہے یہ سوئی اس کے ساتھ الائن ہو اس لیے کہ یہ تھوڑی چپٹی سوئی ہوتی ہے یہ دوسری سوئی عام جو ہوتی ہے اس کی طرح گول نہیں ہوتی تو یہ چپٹی ہوتی ہے تو اگر آپ یہ ایسے لے کے نکالیں گے اور یہ سیدھا نہیں آرہا ہے تار تو یہ پھر مڑ جائے کا تار اس لیے کہ آپ سوئی کو شروع میں تھوڑا سا ہر دانہ بناتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو ظاہر ہے پریکٹس اگر نہیں ہوتی کسی چیز کی تو آپ کو ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے لیکن جب آپ کو آپ بنا لیں گے تھوڑی بہت زیادہ پوٹیاں یہ دانیں تو آپ بہت جلدی یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں اور پھر آپ چاہیں تو قریب قریب کر لیں چاہیں تو دور دور جیسے بھی ہوتا یہ بہت اچھا لگتا ہے ساڑیاں بنتی ہیں اس کی سورج بنتے ہیں ہم لوگ شاید ساڑیاں پوری نہ بنا سکیں اس لیے کہ کافی کام ہوتا ہے لیکن شرٹ یا دوپٹے میں آپ یا بچوں کے اس پر بنا سکتے ہیں یہ شائنی موسیقی